السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ناظرین ہم اس وقت پاکستان کے صبح خیبر پختونخواہ میں فلائنسانیت فانڈیشن کی طرف سے قائم کیے گئے ایک امدادی کیم کے سامنے کھڑے ہیں کہ جہاں پر متاسین سلاب کے اندر فلائنسانیت فانڈیشن کی طرف سے خوراک کی تقسیم کا کام جاری ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں متاسین سلاب کی ایک لمبی لائن ہے کہ جو یہاں پر موجود ہے اور فلائنسانیت فانڈیشن کی رضاکار نہایت مرزم انداز کے ساتھ مردو خواتین کے اندر خوراک کی تقسیم کا کام کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر کیم کے انشارج ان سے کچھ اس حوالے سے معلومات لیتے ہیں جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی آپ کا اسم گرامی جی سعید بھئی آپ ہمیں کچھ بتائیں گے کہ آپ یہاں پر کیا کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں الحمدللہ جب سے سلاب آیا تو اسی دن سے پہلے دن سے الحمدللہ بھائی نے کام شروع کیا اور جو لوگ پنسی ہوئے تھے سلاب میں پانیوں میں الحمدللہ بھائی نے سوپ کے ذریعے سے کشتیوں کے ذریعے سے اس طرح جنب سلاکی کیر کے بھائیوں نے الحمدللہ وہ ساتھی نکالے اس میں بچے بھی تھے خواتین بھی تھے بوڑی بھی تھے جوان بیچے سال الحمدللہ وہ نے نکالے برپور کوشش کی بھائی نے الحمدللہ اور دوسرا اس کے بعد الحمدللہ دوسرے دن سے ہم نے اس کے لئے قرآک اور کمٹیٹر کیمپ لگوایا الحمدللہ اس میں سے دن میں الحمدللہ چار ہزار تک جنب مریض دیکھتے تھے الحمدللہ اس کی معاینہ بھی ہوتا تھا اس کے بعد کو میڈیسن بھی دیتی اس کے بعد وہ مسلسلہ اسی دن سے آ رہے الحمدللہ قرآک دے رہے مستقل روزانہ دے گئے پکتے الحمدللہ یہ راشن دیتے ہیں دوپیر کے ٹائم بھی دیتے تھے الحمدللہ مغرب کے ٹائم بھی دیتے تھے الحمدللہ اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے کیسا جو پروگرام شروع کیا تھا وہ خوش راشن کو تقسیم کرنا الحمدللہ بہت سارے خاندان ایسے تھے اس میں سے ابھی ہم نے جو چوٹی دی پنایا ہے وہ کوئی پچیس سببیس ہزار کے لگ بائے گئے الحمدللہ اس میں ہم نے ایک ایک مہینے کے راشن ہم نے اس میں دیئے دی تو مہینے کے راشن کی میں اس میں ساول تھی اس میں جناب گھیتا اس میں جناب جناب نمک تھی چاہے تھی اس کے علاوہ چینی تھی اور آٹی کی تیلی تھی جو ہم نے الحمدللہ اس کے گھر پرد کے لیے انہوں نے اس کو دیئے اس کے علاوہ ہم نے میڈیکل کیمپ جگہ جگہ پہ اداخیلوں میں جس طرح یہ پورا نوشیرہ علاقہ ہے ہر ایک گلی میں ہر ایک کوچے میں اس کے علاوہ ہر ایک بازار شہر میں ہر ایک بسکی میں ہم گئے تھے اور ہاں پہ ہم نے کیمپ لگوایا اور لوگوں کی وہ جو ضروریات ہوں ہوں ہم نے پوری کر دیئے اس کے علاوہ ابھی جو عید گزرائے اس میں بھی الحمدللہ ہم نے اللہ ہو سے اپنے بزرگ کو بلائیا انہوں نے عیدی کروائے اس میں سے بچوں کو ہم نے کھلونے تقسیم کروائے اسی دن ہم نے دو سو دو سو پچاس دو سو ساٹھ تک الحمدللہ ہم نے دے کے پکوائے تھے الحمدللہ یہ تقسیم اسی دن سے شروع ہوئے الحمدللہ اور آج آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ ہے تو کام ہو رہا ہے اور یہ تقسیم ہو رہا ہے یہ آشنہ اور یہ دوسرا جو پکی پکائی ہوئی ہے الحمدللہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اچھا سعید بھئی اب آپ ذرا یہ ہمیں بتائیں گے کہ تقریباً سلاب کو اس وقت تقریباً مہینہ ہونے کو ہے تو کیا لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں اور اگر جا رہے ہیں تو ان کے تو پیچھے گھر جو ہیں وہ گھرے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو کیا اب آپ ان کے لیے کیا اس طرح کا کوئی انتظام کر رہے ہیں کہ متاثرین جو ہیں اپنے گھروں میں اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ رہ سکے ان کے گھر تو گرے ہوئے ہوں گے تو کیا اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی پیکنج ترطیب دی ہے حال الحمدللہ اسی طرح سے ہم نے کام شروع کرنا ہے ابھی جو بھائی جو ساتھی ابھی واپس جا رہے ہیں گھروں میں جو متاثرین جا رہے ہیں جس کے گھر برباد ہوئے جس کے کمرے گر گئے گر گر گئے تارجیواری گر گئے اس کی الحمدللہ اس کے لیے ہم نے اس کے انشاءاللہ بعد انشاءاللہ اس کی پروگرام کروانا ہے ہم نے اس کے لیے گھر بنوانا ہے اس میں شای صل attempting یہ منظم انشاءاللہ آنے والا انشاءاللہ اس پر الحمدللہ ہاں نے کچھ دن بال انشاءاللہ شروع کرنا ہے اسul الحمدللہ یہ کام انشاءاللہ انشاءاللہ اس سریں گے منظم کے طرح جی بہت شکریہ شاید صاحب سینکیو ناظرین ابھی ہم اپنے متاثرین بھائیوں کے پاس اس وقت کھڑے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو متاثرین کے بھی کچھ ویوز جو ہیں وہ انشاءاللہ بتائیں گے کہ متاثرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ان کے کیا ویوز ہیں جی اسلام علیکم بھائی جان جی آپ کچھ ہمیں بات بتانا چاہیں گے تو آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ کا کون سا علاقہ ہے اور اس علاقے میں جب سلاب آیا تو کیا صورتیال بنی ہمارا نوشیرہ علاقہ نوشیرہ ہے اور جب سے سلاب آئے ہم سب لوگ بے گر ہو گئے متاثر ہو گئے اور بس اپنے سے ٹیمپو میں رہتے ہیں یہاں پہ چاول ہمیں دیتے ہیں تقریبا مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور سب لوگوں کو چاول دے رہے ہیں اچھا اچھا آپ بھائی جان یہ بتائیں کہ مہینے بر سے الحمدللہ کو یہاں سے خورات مل رہی ہے تو کیا آپ اس یہاں کے کھانے کے میار سے مطمئن ہیں کہ آپ کو اچھا کھانا دیا جا رہا ہے اور کس میار کا آپ کو کھانا یہاں پہ دستیاب ہے کھانا تو اچھا دیا جا رہا ہے اچھے طریقے سے جی بہت شکریہ بھائی جان تینکیو سو مجھ سلام علیکم جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کثیر تعداد میں یہاں پر متاثرین موجود ہیں اور متاثرین کے اندر لا انسانیت فانڈیشن کی طرف سے یہاں پر خوراک کی تقسیم کا عمل جاری ہے اور لا انسانیت فانڈیشن کے رضاکار انتہائی جان فشانی کے ساتھ پوری تندہی کے ساتھ متاثرین سلام کے اندر خوراک کی تقسیم کا کام کر رہے ہیں اور اس طرف مردوں کی لائن ہے اور دوسری طرف ہماری خواتین مائے بہنیں ہیں جو کھڑی ہیں اور ان کے اندر الحمدللہ خوراک کی تقسیم کا کام جاری ہے اس طرف تو خوراک کی تقسیم کا کام جاری ہے جبکہ دوسری طرف ادر خوراک کی پکوائی مسلسل ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے خوراک کی پکوائی کے حوالے سے بھی ایک لمبا چوڑا الحمدللہ انتظام موجود ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ انتہائی اچھے میار کے جو چاول ہیں وہ پکا کر تو متاسین سلاب کے اندر تقسیم کیے جا رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ کس طرح سے ایک وسیع و عریض اور ایک لمبا چوڑا کھانے کی پکوائی کا الحمدللہ نظام ہے اور یہ ہے فلاح انسانیت فانڈیشن کا قائم کیا گیا ایک کیم کے جس کے اندر ہم کھڑے ہیں تو ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے فلاح انسانیت فانڈیشن کی طرف سے قائم کردہ اس بستی میں متاسین سلاب کے لیے متاسین سلاب کی خدمت کے لیے یہاں پر الحمدللہ ایک بہت اچھا انتظام ہے اور سب سے جو اہم یہاں پر دیکھنے والی بات ہے کہ یہاں پر ایک بڑے اچھے نظم و ضبط کے ساتھ سارا یہ کام جاری و ساری ہے جو کہ اس حوالے سے متاسین سلاب کے حوالے سے دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر جگہوں پر ایک اچھا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ایک بددر کا محول پیدا ہوتا ہے تو الحمدللہ یہاں پر اس کے برعکس ایک اچھا نظم و ضبط کا نظام پیدا کیا گیا ہے اور تمام لوگوں کو تمام متاسرین کو بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ خورا کی تقسیم تعمل جاری ہے تو ہم اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ لا انسانیت فانڈیشن کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر اطاف فرمائے اور ان کے ذمہ داران اور ان کے کارکنوں کو اللہ برکت اطاف فرمائے کہ جو یہاں پر پہلے سلاب کے آنے سے پہلے دن سے ہی یہاں پر الحمدللہ جو کام کر رہے ہیں اور متاسین سلاب جو جن کا سب کچھ گہ گیا جن کے مکانہ تباہ ہو گئے اور آج وہ خیموں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں تو ان کے لیے فلا انسانیت فانڈیشن الحمدللہ یہاں پر خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے تو آئیے ہم آپ کی ملاقات فلا انسانیت فانڈیشن کے ایک ولنٹیر سے کرواتے ہیں اور ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں یہ اسلام علیکم رحمت اللہ جی بھائی جن آپ کس میں گرامی عبدالحسیب میرا نام ہے اور بھائی جن آپ کون سے تشریف لائیں جی آپ کا مزید انٹروڈکشن آپ لاہور میں کیا کرتے تھے میں ایک طالبی نوم ہوں ایم بی اے کر رہا ہوں یو ایم ٹی سے اور تقریبا میرا تبدیل ہونے والا ہو رہا ہے فلکہ میں جی پی انیورسٹی میں کہ ہم آگے کچھ سیدہ میں مہدر ہی آگیا تھا ماشاءاللہ آپ یہاں سے کتنے دن سے آئے ہوئے ہیں تقریبا چار دن ہو گئے ہیں میں آئے ہوئے ہیں مزید تین دن انشاءاللہ ہوں یہاں یعنی کہ آپ نے عید یہی پر گزاری ہے بلکل یہی پر گزاری ہے جی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور خدمت کے کام پیش پیش ہیں اور ماشاءاللہ باچھا کام کر رہے ہیں جزبے اور اچھی سے سارا کام نظام دے رہے ہیں ان کا پوائنٹ ہوئی ہے کہ جو اید ہم نے اپنے علاقوں میں گزاری اس کی نسبت یہ ہماری سب سے بہترین یادگاری کیونکہ ہم نے اپنی بشیوں میں ان لوگ ساتھ مزار کی مزار کی بہت دلی اتمینان اور خوشی میں ماشاءاللہ آپ نے یہاں پر آ کر کیا کیا کام سر انجام دیئے اور اس وقت مطلب آپ نے کیا کر رہے ہیں اور کیا کون کون سمدادی سرگرمی آپ نے یہاں پر کی اور کر رہے ہیں ہمیں امیسا میں جو بھی کمدیات جس طرح کام تھا ٹرک سمان اللوڈ کرنا تھا کوئی کام سمان جس طرح کرنا تھا کوئی نئے آنے والے ساتھیوں کو میڈیکل ٹیم کو مکلی حلاقوں میں گزر کروانا تھا چھوٹے سمان چھوٹے سمان کے لئے بڑا سمان راشن جس طرح کرنا اور منیجمنٹ کا کام ہی پہ ہم نے ستر لوگوں کو یہاں پہ کھانا تقسیم کیا ہے اس میں ہماری چمہ ہوگی ہوگی ماشا اللہ یہاں 350 دیکھیں اور پورے چار سردہ مردان کے علاقے میں سارے علاقوں میں تقسیم ہوا ہے ماشا اللہ یہ کام پورے KPK میں خیبر بکتون ستھے بڑا امار ساتھ ستر ہزار لوگوں کو کھانا یہاں پہ تقسیم کیا گیا ہے بچوں کو کھلونے اور خواتین کو چوڑی ہیں یہاں پہ تقسیم کی گئی ہیں اور بچوں کو چھوٹی چھوٹی کھانے بینے کی چیزیں بھی گئی ہیں جسے زیادہ خوشی محسوس کر رہے تھے لوگ اور اس کے علاوہ ان کو پینے کی مختلف کوشی یہاں پہ تقسیم کی گئی ہیں سا پانی تقسیم کی گئی ہیں سن ماشاء اللہ لوگ بڑے خوش تھے اور انسانیت کی کام بہت زیادہ بیش خدمت کر رہے جی بہت شکریہ بائی جان ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجاز چائیں گے اور آپ سے